سبنی دوستان کی خوش آمدید دوستو اج جہن ویڈیو میں پانوٹے کلاس رہے جو بائیت جو کوہی دا یوزرز آف ایڈ ورسٹری جہن جو سندھی میں مطلب آتھاؤ تو ہے مسیبت جا فائدہ ہن بائیت جو بشائر انانیمیس یعنی گمنام یعنی ایہاں کا برناہیں تو ہی بائیت کہیں لکھو آئے پیارا شاگردو توہاں کہ انہیں لیسن جو ٹاپک ڈیسی حیرانگی ضرورتی ہوں دی توہاں وہی مسیبت جا کیڑا فائدہ آتھو توہ مسیبت لکھو ٹائم لکھو ٹائم جب فائدہ ہو جن تھا لکھو ٹائم جگہ آئے وہ مانو کے پالش کرے تو مانو کے پرفیکٹ بنائے تو مانو کے پریکٹیکل بنائے تو ایک تجربے وارو مانو بنائے تو توہ مسیبت جا فائدہ بائیں تو مانو انہیں حالاتن کھاں گزری کرے انہیں حالاتن میں کچھ سکھن دو آئے تو یہ مسیبت جا فائدہ ہونا ہے یا مسیبت جا کو آئے وہ مانو کے اچڑوارے دور میں جا کہا ہے وہ مضبوط بڑھائے چھنے تھی انہیں کے سوچڑ دے مجبور کرے تھی توہ مسیبتوں اچھن تھی ہوئے مسیبتوں کیتری ہوئے کٹھن تکلیف آروہ جنتی ہوئے یہ ہوئی دوستو انہیں بیت جو سینٹرل آئیڈیا آتھو توہ بدقسمتی جا وہ فائدہ آئیں شائر پہنی پیرا میں فرمائے تو فیریر is the manuscript when the reed is clapped کلیرن رنس the message when there is strumming of the پھین ہن بند جی پہنی سٹو جو مطلب آتھو تہ ہتھ سا لکھل دستاویز و دیگ سوڑوں ہم بلاہی when the reed is clapped جتو جڑھے کلم کے گھری ہوئے تھو آئیں ہیٹھن مینی سٹن جو مطلب بتائی چھتو جے کریں کلم کے پوری طرح گھری انہیں کھ سٹھو بڑھائے ونجے انہیں کھ تکھو بڑھائے ونجے تہ ہنسا لکھل پیغام جو کو آئین انہیں کھ چٹو ترحے جکا انہیں کھ پڑی سکجے تو ہانے توان سوچو پیات بیت جو جو کو نالو آتھو او آئے مسئبت جا فائدہ ہتے جکا گال تھی پی کلم جی تہ ایو وری کی محنت جو جائے تو آئین مسئبت دیا ہوئی تہا سا ماٹ پین کون ہوئی ٹھیکا آئین اسان کے لکھڑوں تو ہو تہ انہیں جلا ایسان چھا کھئو کلم جگو کانو کھئیوں سین انہیں کارنے میں جگہ کلم تھائی سو انہیں کہ استعمال کھئی سون آئین انہیں جے کھران کے چٹو کھئی سین مطلب تہ مسئبت آسان دیا ہوئی تہا سا ماٹ پین کون ہوئی انہیں جے نتیجے میں آسان تھوڑی محنت کی ہی اہی انہیں جو فائد ہوئی ہوتے ہوتا ہوتا ہی کلم تیار تھی پئی ہرے شاعر پیرا نمبر بھی میں فرمائے تھو دمی بارنس دا لائنٹرن بڑھ وین ایس وکس کھاٹ پورفیکٹ ویلیس لسٹر بھی تھرو دا وکس دفنسی انہیں پیرا جو سندھی میں مطلب آتھو تو بطی جی جی کا روشنی آئے وہاں ڈم ہوندی آئی یعنی مدھم ہوندی آئی جی یہ تو ہاں کی خبرات ہے بطی جی کا آئے وہ روشنی پانڈ کون نہیں دیا ہے دوستو ہیتے بطی انہیں جی گال کا جی پی جی پرانے دور میں گاسلیٹ تھی برندر جی کی بطی ہوندی ہوئی جی کی وٹ جی مدد سا انہوں نے وٹ کا لگنی ہوئی جی کے باؤ ڈی بھی ہوئی آئی وہاں گاسلیٹ کے کھانی کرے مدھے ہیں دی ہوئی آئی وہاں بطی روشنی کردی ہوئی تو انہیں بطی جی گال کرے گجے پی پیری لائن جو مطلب آتھو تو بطی جی کا ہے انہیں جی روشنی جی کا ہے وہاں بالکل مدم آئے یا ڈم آئے بٹ وین ایٹس ویک از کھوٹ پفیکٹ ویل ایٹس لسٹر بھی پر جنہیں انہیں جی وٹ کے کٹیو بنے تو تو انہیں جی روشنی جی کا ہے وہاں چمکے تھی مکمل تھی بنے تھی یعنی انہیں جی روشنی جی کا ہے ودے تھی تو دا ویکس ڈیفیسنسی چے تو ہنسٹ جو مطلب آئے تو وٹ جی ڈیگ گھٹ کر سا روشنی تیز تھی بنے تھی دوستو تو ہاں سوچے رہا ہوں تو تو بیت جو نالو آتھائی تو مسیبت جا فائدہ ہیتے وری بطی جو ذکر سمپلی جی لی توانجے ساموہا تہیتے بطی جو ذکر کہے ہوتی لی سو بطی انہیں مصیبت آسان روشنی کونے آسان بطی باری ہے تھی انہیں بطی ہے جی روشنی کے ودائن جلائے پسان کی تکلیف جسنی پہن دی انہیں وٹ کے کٹنوں پہن دو انہیں کانسا کے روشنی ملدی اندی لاسٹ دوستو ماں ہمیشہ یہی چندو آیاں تا مجھا وڈیوز مجھا سبسکرائبر گٹ تے ساحق مجھا وڈیوز champagne ڈیسن تھا میں جینے کینے مگے چینل کے سابسکرائب نہیںzو wow چینل کے سبسکرائب کرو لائک کرو وڈیوز کے شیئر کرو پہ جا 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 دوستان انہوں کے بھڑھائے پلیز چینل کے سبسکرائب کرو ایپنے دوستان سا شیئر کرو لیو آل سن سلامت